گوالیر مالوہ کے انچل سے پڑوسی جلے اتر پردیس تک فیلے عوید اتھیاروں کی ریکٹ میں لگاتا دوسرے دن گوالیر پولیس کو سفلتہ ملی ہے سہر کے تھاٹی پور علاقے میں ایک یوبک کو گرفتار کر اس کے قبجے سے ساتھ عوید اتھیار برامت کے گئے ہیں یہ یوبک بند کا رہنے والا ہے اور ہتھیار کو لے کر خرگون سے گوالیر پہنچا تھا ان ہتھیاروں کو اتر پردیس لے جانے کی کوسس میں تھا لیکن پولیس نے اسے پہلے ہی آروپی کو گرفتار کر لیا فیلال رنگو نامک اس بدماش نے ایک ان بدماش کا اپنے ریکٹ میں شامل ہونا بتایا ہے جو گوالیر میں پہلے بھی عوید اتھیاروں کے دھندے میں پکڑی جا چکے ہیں آروپی کے شب عورف رنگو جاتب مالوہ کے کئی علاقوں میں شکریہ سکلی گھروں سے عوید اتھیاروں کو بنواتا تھا اور اسے گوالیر بن مورینہ کے دیہا چھت کے علاوہ اتر پردیش کے آگرہ فیروز آباد ایٹا ایم اٹابا میں بیشتا تھا وہ ان اتھیاروں کو پانچ ازار سے لے کر بیس ازار روپے تک میں بیش دیتا تھا سومبار کو پولیس نے نیا گاؤں علاقے سے پانچ پسٹل کے ساتھ آگرہ کے یوبک کو گرپتار کیا تھا اب پولیس نے دو پسٹل سہیت پانچ دیسی تمانچے کے ساتھ رنگو عورفو کیسپ کو گرپتار کیا ہے بن پولیس سے بھی اس کے اپرادک رکوارٹ کی جانکاری منگوائی گئی ہے پولیس اس ریکٹ کی اور کڑیاں جوڑنے کی کوسس میں جڑ گئی ہے ایک روپی جو کی بھنڈ طرف سے گوالیر آیا ہوا ہے اور دیسی کٹے اور پسٹلوں کی سپلائی کرنے کے لیے یہاں پر گھوم رہا ہے اس سوشنا پہ ایڈیشنال ایس پی اسٹ راجس دندوتیا، سی ایس پی ریشکیش میڑا اور تھاٹیپور تھانے کی پوری ٹیم نے توریت کاروائی کرتے ہوئے ایک روپی کو پکڑا ہے اور اس کے جو تھہلا ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس میں پانچ دیسی کٹے اور دو پسٹلیں برامد ہوئی ہیں اور پرارمبک پوشتاش پہ اس نے ایک انعیہ آروپی کا نام بتایا ہے اور وہ آروپی جو ہے پور میں آمز ڈیلنگ میں پکڑا جا چکا ہے ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے اس کو جل سے جل پکڑیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ جو آمز تھے چھوٹے ہتیار تھے یہ کہاں سے لائے گئے اور ان کا کن گرہاکوں کو یہ دینے والے تھے اور میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دو دنوں کے اندر یہ گوالیر پولیس نے دوسری بار ہتیاروں کی کھیپ پکڑی ہے کل پانچ پسٹلیں پکڑی تھیں جو کی بڑھوانی کھرگون طرف سے لائے گئی تھی اور آج یہ ساتھ چھوٹے ہتیار اور پکڑے ہیں پرانتو ان کا جو کنیکشن ہے کچھ یوپی طرف سے مل رہا ہے اور یہ جو مکھی آروپی ہے جو کی ابھی ہماری گرفت میں نہیں ہے اس کے پکڑے جانے پہ یہ کلیارٹی ہوگی تھارٹی پور پولیس نے اس میں بہت ہی جلدی کام کیا اور اس کارے کے لیے ان کو پانچ ہیار روپے کا کیش ریوارڈ دیا جا رہا ہے کیونکہ سوچنا ملی تھی اور سوچنا ملنے کے بعد جو ان کو ایکشن لیا گیا اس میں بہت ہی کم سمیہ تھا پرانتو بہت ہی جلدی کاروائی کرتے ہوئے اس کو پکڑ لیا اور نشطی طور پر اس سے شہر میں ہونے والی کچھ گھٹناوں پر روک لگے گی روپی مولتر بھنڈ جلے کا رہنے والا ہے اور اس کے کرمینل ریکارڈ کے لیے بھنڈ پولیس سے ہم نے سمپرک کیا ہے کہ اس کا کوئی اپرادھک ریکارڈ تو نہیں ہے پرانتو اس نے جس روپی کا نام بتایا ہے جو کی آمز کی اس ڈیلنگ میں اس کے ساتھ تھا اس کے اوپر جرور گوالیر میں بھی ایک یا دو اپراد درج ہیں جو کی اویت کٹوں کی سپلائی کے تھے